اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائنھھ ماتمیٹکس ایکسرسائز 1.1 صورت کریں گے اس کے جو ہمارے پر ٹاپکس تھے ماترسز، آرڈر آف ماترسز اور ایکول ماترسز وہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں کروا چکی ہوں آج ہم ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز کا پہلا قوشن ہے فائنڈ دا آرڈر آف دا فالنگ ماترسز آرڈر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آرڈر کیسے فائنڈ کرتے ہیں آرڈر آف ماترسز is equal to number of rows by number of columns یعنی کہ ایک ماترسز کے number of rows کیا ہوتے ہیں کہ اس کی ہوریزونٹل انٹریز یعنی کہ جو انٹریز ہوریزونٹلی پائی جاتی ہیں جیسے یہاں پر 2 اور 3 ہوریزونٹلی ہیں تو یہ ایک رو بنا رہی ہیں اگر میں اسے رو 1 کہہ دوں اور منس 5 اور 6 یہ رو 2 بنا رہی ہیں یعنی کہ ماترسز اے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 rows موجود ہیں اسی طرح جب ہم کولمز کی بات کرتے ہیں تو کولمز کیا ہوتے ہیں کہ انٹریز پریزنٹلی ان دی ورٹیکل وے این ایمیٹرسز یعنی کہ ایک ماترسز میں جو انٹریز ہیں ورٹیکل وے میں پریزنٹ ہے یعنی کہ جیسے 2 اور مائنس 5 ورٹیکل وے میں پریزنٹ ہے یہ کولم بنا رہی ہیں اسے میں کولم 1 کہہ دوں گی 3 اور 6 سیکنڈ کولم بنا رہی ہیں اسے میں کولم 2 کہہ دوں گی یعنی کہ ماترسز اے میں ہم نے دیکھا کہ number of rows بھی 2 ہیں اور number of column بھی 2 اب اگر ہم اس کا order لکھیں order of matrix A تو اس کا order ہم کیسے لکھیں گے سب سے پہلے ہم number of rows لکھنے ہیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس number of rows کتنے ہیں 1 اور 2 2 rows موجود ہیں اس کے بعد dash ڈال کے buy لکھتے ہیں ہم again dash ڈال کے ہمیں number of columns لکھنے ہوتے ہیں number of columns ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس matrix میں number of columns بھی 2 ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس matrix میں اس matrix A میں جو order ہے وہ ہے 2 by 2 اس کا مطلب ہوا کہ جو matrix ہے A یہ 2 by 2 order کی ایک matrix ہے اسی طرح ہم next question جو ہے B وہ بھی اسی طرح 2 by 2 order کی ایک matrix ہے وہ آپ نے خود دیکھنی ہے next ہے C اس میں اگر آپ number of rows اور number of columns دیکھیں تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ صرف entries A کی horizontal way میں ہیں یعنی کہ just one row بنا رہی ہیں اور اگر ہم column کی بات کریں تو column two پہلے vertical way میں present ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ first column ہے اور next جو four ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ second column بنا رہا ہے یعنی کہ vertical way میں two entries present ہیں اور row جو ہے وہ دونوں entries مل کر one row بنا رہی ہیں تو اس کا order اب ہم لکھیں تو order of C جو ہوگا وہ کس طرح سے آئے گا کہ جو number of rows لکھیں گے یہاں پر one number of row ہے یعنی کہ one dash by by then dash number of column جو کہ two ہے اس طرح سے ہم number of اس طرح سے ہم order of matrices find کریں گے اس کے بعد ہم next question دیکھتے ہیں اب next ہمارے پاس اگر میں دیکھوں d جو ہے وہ اس طرح سے ہے d is equal to matrix ہے ایک four zero six اسے اب ہم solve کریں تو اس کے number of rows پہلے دیکھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر لگ رہا ہے کہ تین number of rows ہیں four one horizontal way میں ہے zero next ہے six اس سے next ہے یعنی کہ تین ہمارے پاس rows ہیں اور اگر آپ number of columns کو دیکھیں تو یہاں پر just one ہی number of column ہے column just one ہے اب اس کا ہم order لکھیں گے تو order of d جو ہوگا order of d وہ ہمارے پاس کیسے آئے گا سب سے پہلے ہم number of rows لکھیں گے three then by ڈال کے ہم number of columns لکھتے ہیں جو کہ ہے one اسی طرح سے ہم next question کریں گے ہم لے لیتے ہیں question f ہے جو یہاں پر وہ ہے just a کی entry ہے اس میں two تو اس کے ہم number of اس کا order of matrix ہم کیسے پہلن کریں گے number of rows number of column two ہی horizontal way میں بھی present ہے یعنی کہ ایک ہی row بن رہی ہے اور ہم دیکھیں تو two ہی vertical way میں بھی present ہے یعنی کہ column بھی ایک ہی ہے تو اس matrix کا order کیا ہوا کہ number of row بھی one ہے اور number of column بھی one ہے یعنی کہ one by one order کی یہ matrix ہے one number of rows کو represent کر رہا ہے next one جو ہے وہ number of columns کو represent کر رہا ہے اسی طرح سے جو باقی اس میں دو سے تین matrices اور ہیں وہ آپ نے خود کرنی ہے ان کا order find کرنا ہے اگر آپ کو کچھ سمجھنا آئے تو آپ مجھ سے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس آپ ان questions کو دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ گئے ہوں گے کہ اتنے زیادہ questions ہم نے لکھ دیئے ہیں اور اب ہم انہیں solve کیسے کریں گے لیکن پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے question جو ہے وہ ہے اس طرح کہ which of the following matrices are equal یعنی کہ اگر آپ equal matrices کے بارے میں اگر آپ کا concept ہے تو آپ یہ question بہت easily solve کر لیں گے تو equal matrices کا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھا جائے گی equal matrices کے بارے میں لیکن اب بھی میں تھوڑا سا آپ کو equal matrices کے بارے میں بتا دوں کہ دو matrices کب equal ہوں گی اگر میں بس کوئی سی دو matrices ہیں اور میں نے کہنا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ equal matrices ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے میں دیکھوں گی ان matrices کا order سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ان کا order اور second number پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی جو corresponding entries ہیں وہ equal ہیں یا نہیں corresponding entries یعنی کہ اگر order equal ہے تب ہی آپ corresponding entries کو دیکھ سکتے ہیں order اگر equal ہے تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک matrix کو اٹھا کر دوسری کے اوپر رکھ دیں تو جس value جونسی value اوپر ہے اس کے نیچے جو value آئے گی وہ دونوں آپس میں equal ہونی چاہیے یا میں نے آپ کو جنرل ایکوین کی ذریعہ بھی بتایا تھا میں یہاں ایک مطلب اگر ایک مطلب میں یہاں matrix لکھ دوں ایک ٹو ایک ایک ٹو ایک ٹو ہن ہے ایک ٹو ایک ٹو ایک ٹو مطلب کیا ہوا کے انہیں مطلب میں ہے اس لحسل رو میں اور اس لحسل رو میں ہے انہیں مطلب میں ہے جنرل ایکوین ہے انہیں 2 rows اور 1 column ہے 2 by 1 order کی یہ matrix ہے اگر دو آپ کے باس matrices ہیں 2 by 1 order کی تو آپ کیسے دیکھیں گے کہ ان کی corresponding entries equal ہیں یا نہیں آپ دیکھیں گے کہ A11 پہ جو entry موجود ہے یعنی کہ 1st اور 1st column میں وہ جو ہے 1st matrix کی 2nd matrix سے equal ہے یا نہیں اگر وہ equal ہے تو well and good tick کر دیں آپ اسے چھوٹا سا اس کے بعد آپ دیکھیں 2nd جو entry ہے جیسے A21 ہے آپ یہ دیکھیں گے 1st matrix کی 2nd matrix سے equal ہے یا نہیں اگر یہ ساری entries اس طرح بہت سی entries ہو سکتی ہیں اگر ساری کی ساری entries equal ہوں گی تب آپ کہیں گے کہ یہ دونوں matrices equal ہیں اگر کوئی ایک entry بھی ایسی ہوتی ہے کہ 1st matrix کی 2nd entries سے بلکل change ہے 2nd matrix سے تو وہ پھر equal matrices نہیں ہوں گی تو اسی طرح سے ہم اب ان questions کو دیکھنے لگے ہیں کہ ان میں کونسی matrix کونسی matrix دوسری matrix سے equal ہے یا نہیں جیسے کہ اب اگر میں یہاں پر لے لوں 1st matrix کو ہی ہم دیکھ لیں تو 1st matrix ہمارے پاس ہے a is equal to 3 a is equal to 3 ہے ایک ہی entry ہے اس میں اگر اب ہم اس کے number of rows اور number of columns کو دیکھیں تو number of row ہمارے پاس just r1 ہے اور column کو دیکھیں تو ہمارے پاس just c1 بھی ہے یہ میں آپ کو اب یہ order میں بتا چکی ہوں اس کا order کیا ہوگا 1 by 1 تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان باقی تمام matrices میں سے کونسی hc matrix ہے جس کا order 1 by 1 ہے یعنی کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم number of rows کو number of columns سے multiply کریں تو ہمارے پاس number of entries آتی ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پر 1 کو 1 سے multiply کروں تو میرے پاس 1 آتا ہے یعنی کہ اس matrix میں 1 entry ہے یا 1 element موجود ہے یا 1 real number موجود ہے تو ہم ان تمام matrices میں سے دیکھیں گے کہ کونسی hc matrix ہے جس میں just 1 real number موجود ہے یا 1 element یا 1 entry موجود ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دو کونسی hc matrices ہے جن کا order same ہے اب ہم دیکھتے ہیں a کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ایک کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں first matrix ہماری a ہے تو second کونسی matrix ہوگی اگر b میں دیکھوں تو 1 اور 2 two elements ہیں اس میں تو 1 element نہیں ہے یعنی کہ یہ equal نہیں ہو سکتی c میں میں دیکھوں تو 5 minus 2 دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس میں دو entries ہیں لیکن 5 minus 2 actual میں کیا ہوتا ہے 5 minus 2 ہم نے دیکھا تھا کہ 5 minus 2 ہمارے پاس 3 ہوتا ہے یعنی کہ یہ 5 minus 2 actual میں صرف 1 value ہے جو کہ 3 ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر c میں بھی a کی value ہے جو کہ 3 ہے اور a میں بھی a کی value ہے جو کہ 3 ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کا order بھی same ہے اور ان میں جو ایک entry موجود تھی وہ بھی same ہے a کی c سے entry same ہے تو ہم یہ لکھیں گے کہ a جو ہے وہ c کے equal ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسی matrices ہوں جو کہ one by one order کی ہوں اور وہ بھی a اور c کے equal ہوں تو ہم باقی سب کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ d میں اگر میں دیکھوں تو one اور two two entries ہیں یہ بھی equal نہیں ہے e میں اگر میں دیکھوں تو one two three four entries ہیں f میں دیکھوں تو اس میں بھی one اور two entries ہیں g میں دیکھوں تو اوپر three minus one ہے جو کہ two ہوتا ہے اور three plus three ہے جو کہ six ہوتا ہے تو اس میں actual میں two اور six دو ویلیوز موجود ہیں h میں بھی one two three four entries ہیں i میں بھی one اور three plus two یعنی کہ five دو matrices ہیں دو elements اور real numbers موجود ہیں j میں اگر میں دیکھوں two plus two four two plus four six two minus two zero two plus zero two تو اس میں بھی one two three four ہی entries موجود ہیں یعنی کہ a اور c کے علاوہ کوئی بھی ایسی matrix نہیں ہے جس کا order one وی one ہو یا جس میں ایک entry موجود ہو تو یہاں ہم لکھیں گے کہ a جو ہے وہ c کے equal ہے اب ہم ایک اور matrix کو لے لیتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پر e matrix کو لے لوں e matrix میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ four elements یا four entries موجود ہیں four zero six two اس کا اگر میں order لکھوں تو یہاں پر two rows ہیں یہ first row ہے یہ second row ہے اور اگر اسی طرح columns کو بھی دیکھوں یہ first column ہے first vertical وے اور یہ second column ہے یعنی کہ اس matrix میں two rows ہیں two columns ہیں یہ two by two order کی ایک matrix ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے equal in sub matrices میں سے کون سی matrices ہے اب a اور c کو چھوڑ کے ہم نے باقی matrices کو دیکھنا ہے اب ہم دیکھیں گے 2 کو ملٹیپلائی کروں یعنی number rows کو number column سے ملٹیپلائی کروں تو میرے پاس آتا ہے 4 یعنی کہ E matrix میں 1 2 3 4 elements ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس matrix 4 elements موجود ہیں اگر میں B کو دیکھوں تو 1 2 2 elements ہیں D میں 2 elements ہیں یعنی کہ 2 2 elements ہیں یہ تو اس کے equal نہیں ہو سکتی اس کے بعد F میں 2 elements ہیں G میں بھی ہم نے بات کی کہ 3 1 1 1 value اور 3 plus 3 6 1 value H کو 1 2 3 4 elements H میں نیچے لکھ لیتی ہوں کیونکہ اس میں 4 values ہیں 4 0 6 2 یہ 4 values اس میں اب نہیں لیکن اس سے پہلے میں دیکھ لوں کہ میرے پاس جو باقی matrices رہ گئی ہیں کیا ان میں بھی کوئی ایک ایسی matrix ہے جس میں 4 elements موجود ہوں میں بھی اور بھی ایک matrix جو اس کے equal ہو تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہوں اگر میں دیکھوں تو اس میں بھی 2 elements ہیں لیکن j میں ہم دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 elements ہیں تو j کو بھی ہم separate کر لیتے ہیں j is equal to 2 plus 2 2 minus 2 0 2 plus 4 6 2 plus 0 2 اب ہم ان کے corresponding entries دیکھیں گے چونکہ ان سب میں 4 values ہیں اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں 2 روز اور 2 kolum ہے اس matrix میں 2 روز اور 2 kolum ہی موجود ہیں اب ان کے corresponding entries دیکھیں گے تینوں کے یعنی کہ اگر میں اس جنرل equoyant بھی لکھوں تو کیا بنے گی ایک جنرل equoyant بھی اس کی a 1 1 یعنی 1 رو 1 kolum میں جو element ہے a 1 2 یعنی کہ first row second kolum میں جو element ہے a 2 1 یعنی second row first kolum میں جو element ہے اور a 2 2 2 second kolum میں ہے جو ان تینوں matrices کا اپس میں equal ہونے کے لیے یہ تمام entries جو ہیں وہ equal ہونی چاہیئے کیونکہ ہمارے پاس first rule تو انہوں سیم ہے سیم ہے اب یہ entries اگر ان تینوں کی سیم ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ e h j آپ میں equal ہیں سب سے پہلے ہم a 1 1 1 دیکھتے ہیں اگر first row first kolum میں entry ہے ہم e میں دیکھیں تو first row kolum میں 4 ہے کیا h میں first kolum kolum 4 ہے جی بالکل 4 ہے اس کے بعد ہم j دیکھیں کہ first row اور first kolum 2 plus 2 2 2 کو اگر ہم solve کریں تو وہ بھی 4 آتا ہے یعنی کہ a 1 1 جو ہے ان 3 matrices سیم ہے اس کے بعد a 1 2 یعنی first row second kolum اگر یہ بھی ہم دیکھیں تو e 0 0 ہے h میں 0 j 2 minus 2 یعنی 0 یعنی 2 entries تو ان تینوں میں same ہیں اب باری ہے third entry یعنی a 2 1 qui جو second row اور first kolum میں 6 ہے h میں بھی ہم دیکھ رہے ہے کہ 2 row 1 kolum تو یہ پر 6 ہے j j میں بھی ہم دیکھ third term بھی 3 same ہے اب a 2 2 یعنی 4th term یہاں 2 ہے 2 ہے 2 0 2 اس سے ہمیں پتہ چلا کہ e h j یہ 3 اپس میں equal ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ e h equal ہے j j equal ہے ہم یہ بھی کہ sکتے que h j equal ہے کیون 3 equal ہے اسی طرح سے یہ 3 equal ہیں i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی تو باقی آپ نے ان میں سے باقی تلاش کرنے کے کون سی matrix دوسری matrix کے equal ہے تو i hope آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقی